سرات مستقیم چینل کو سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں اور بیل بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ تازہ ترین خبر آپ لوگوں کو فوراں مل سکیں اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک تھا گئے آج ایک اور اہم خبر کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں خبر ہمارے بچوں کی ایڈوکیشن سے متعلق ہے کیونکہ بچے ہی ہماری زندگی ہیں بلکہ ہمارے سب کچھ ہیں تو سعودی حکومت کے ہم لوگ بہت شکر گزار رہے ہیں کہ انہوں نے ایک اور بہت اہم فیصلہ کیا ہے جو کہ وزارت تعلیم نے اور منسٹری آف ہیلتھ نے مل کے سکول کی انوائرمنٹ جو کہ ہیلڈی انوائرمنٹ ہو بچوں کے لیے ان کی صحت کے لیے اور ان کے جو بھی فیسلٹی اسکول میں ملنی چاہیے اس کے لیے بہت سارے اہم فیصلے کی ہیں جو کہ میں آپ کو اس ساری ویڈیو کے اندر بتاتا ہوں سعودی حکومت نے تمام سکول جو کہ چاہے خارجیوں کے سکول ہوں یا سعودیوں کے سکول ہوں ان کی انتظامیہ کو ان کے بارے میں ایک اہم اعلان کیا ہے کہ وہ تمام سٹوڈنٹ کے لیے ایک صحت مند محول پروائیڈ کریں پابند ہیں اس چیز کے کہ جہاں پر طالب علم بغیر کسی خوف و خطرے کے اپنی ایجوکیشن کو حاصل کر سکیں اس طرح سے یہ ساری جو انفرمیشن ہے وہ ڈائیٹر ہیلتھ جو ہے انہوں نے محمد السلیمی انہوں نے یہ بتائی ہے تمام سکول جو کسی بھی تمام سکول جتنے بھی ہیں ان کی انسپیکشن کی جائے گی کہ جو کہ طالب علم کو بہتر انوائرمنٹ پروائیڈ نہیں کرتے بہتر محول مہیا نہیں کرتے ان کے اخلاف سخت داروائی کی جائے گی سکول جہاں پر کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں جیسے وہاں پر کینٹینز ہیں جس میں غیر میاری چیزیں ہیں اگر فروخت کر رہے ہیں سکول اور وہاں پر صفائی کا انتظام نہیں ہے اس سلسلے میں بھی سخت کاروائی ان کے خلاف کی جائے گی جیسے ہوتلز کے خلاف آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بلدیا اور دوسری وزارت سہت والے ادارے کرتے ہیں اور اس طرح سے تمام جتنی بھی کلاسز ہیں سکولز کی وہ ایسے نہیں ہے کہ اس کے اندر بس ایک ایسی لگا دیا اور اس اندر بڑا ناکوی لائٹ کا طریقی کا انتظام ایک دو پیو پلائٹس لگی ہیں پروپر ہیلڈی انوائرمنٹ کے لحاظ ہونا چاہیے اور وہاں پر لائٹ جو ہے اس کو بقیدہ لائٹ انٹینسٹی ٹیسٹر ایک ڈیوائس آتی ہے کہ جس میں کتنی روشنی ہونی چاہیے تاکہ بچوں کی نظروں کے اوپر اس کا اثر نہ ہو ہر کلاس روم میں اس کی انسپیکشن کی جائے گی اور اس کے اگر اس طرح کی کوئی فیسٹی سکول انتظامیں نہیں دیتی تو ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی اور تمام کلاسیز کے اندر الیکٹریکل وائرنگ اور جو بھی وہاں پر چیزیں ہیں تاکہ کوئی شورٹ سرکٹ کا کوئی ڈرک تو نہیں ہے بچوں کو کرنڈ لگنے کا کوئی ڈرک تو نہیں ہے اس سلسلے میں بقیدہ انتظامیہ پابند ہے کہ اس کو چیک کریں اور ایک اچھی انوائرمنٹ بچوں کو مہیا کریں اور اس کے بعد فائر سے لیٹڈ وہاں پر بقیدہ فائر فائٹنگ سسٹم بقیدہ لگنا چاہیے تاکہ جو بھی وہاں پر بچوں کی انوائرمنٹ ہے اور وہ اس سلسلے میں وہ ریلیکس ہوکے ایزی ہوکے اس سکول کے اندر پڑ سکیں تمام سکول کے اندر صحت سے لیٹڈ ہر ہفتے میں ایک کلاس لگائی جائے گی ایک پیرٹ رکھا جائے گا جس میں بچوں کو ایک صحت منزل کی کیسے گزاری جائے گی اس کے بارے میں بتایا جائے گا اور سکول کے اندر جو ہے وہ بتایا جائے گا کہ ایک ڈیفرینٹ سائن بورڈ لگائے جائیں گے تاکہ بچے جو ہے وہ اس چیزوں سے سیکھیں اور ایک صحت مند زندگی گزارنے کے بارے کی طرف راگب ہو کیونکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بہت سارے بچے جو ہے وہ ابھی سے چھوٹی عمروں میں ہی شوگر کے ان کو پیشنٹ بن گئے ہیں اور کول ڈرنگس اور اس طرح کی چیزیں پی پی کر ان کے اندر جو ہے وہ کلسٹرول اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ انکریز ہوگی جس کی وجہ سے وہ ابھی چھوٹی ایج میں ہی وہ بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں تو اس سلسلے میں وزارت سہت اور وزارت زالیم نے بہت اہم فیصلے کی ہیں جس کی بارے میں جس سے ہم ان کے بہت شکر گزار بھی ہیں چاہے وہ ہم خارجی ہیں یا سعودی ہیں تو ہمارے لیے بہت اچھی نیوز ہے اور اس کے علاوہ سکول انتظامیہ پر یہ لازم کر دیا گیا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سمال کلیننگ ہر سکول کے اندر بنائیں جہاں پر ایک نرسنگ لیویٹ کا سٹاف موجود ہوگا اور جو کہ کسی بھی امرجنسی کے صورت میں فرسٹ ایڈ وارکس گن کے پاس ہوگا امرجنسی کے صورت میں وہ فوری طور پر تیبی امداد دے گا بچوں کو تاکہ اس کے بعد وہ تیبی امداد فرسٹ ایڈ دے کر ان کو کسی ہسپٹل میں لے کے جائے اور تمام سکول انتظامیہ کو یہ لازم قرار دے دیا گیا ہے کہ وہ سکول کے اندر ویکسینیشن کا ایک ڈیٹا اپ ڈیٹ رکھیں تاکہ جو انفاظتی ٹکے لگتے ہیں وہ ہر سٹوڈنٹ کو لازمی لگوائیں اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اور اگر کوئی طالب علم ہے جو سٹوڈنٹ ہے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو اس کو فوری طور پر ہسپٹل پہنچایا جائے نہ کہ اس کے پیرنٹس کا انظار کیا جائے پیرنٹس کو انفارم کرنا ضروری ہے ان کو انفارم کر دیا جائے کہ بچے کی طبیعت خراب ہے اس کو ہم ہسپٹل لے کے جا رہے ہیں فسٹڈ اس کو دے دی گئی ہے اس طرح سے ایک اچھی انوارمنٹ کے ساتھ اس کو یہ فیسٹڈی دے کے تاکہ بہت زیادہ کسی پریشانی سے بچا جا سکی تمام جو سٹوڈنٹس ہیں وہ جو پانی وغیرہ پیتے ہیں سکول کے اندر جس میں فیلٹر لازمی فیلٹر لگنا ہوگا اس کو ہر ہفتے کی ہفتے اس کو چیک کرنا ہے ریزرڈ ٹینک کو بھی صاف سترہ رکھنا ہے اس طرح سے جو بھی وہاں پر فیسٹڈی ہے ان کو وہاں جو انسپیکشن کمیٹی ایک بنے گی اس کو وہ چیک کرے گی ساری جو کہ پرنسپل کے انڈر ہوگی یہ ساری معلومات بہت سارے لوگوں کے لیے ہو سکتا فائدہ مند نہ ہو مگر میرے خیال سے بچے ہی سب کچھ ہوتے ہیں اور بچے چاہے آپ کے اپنے اپنے کنٹریز میں ہیں یا سعودیہ میں آپ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کو وہ کہاں ہیلڈی انوائرمنٹ میں پڑھتے ہیں یہ ساری انفرمیشن آپ کو پتا ہونی چاہیے جو کہ ہمارا حق ہے بچوں کا حق ہے پیرنٹس کا حق ہے کہ سکول انتظامیہ کو جو آپ فیسٹ پہ کرتے ہیں کہ وہ ایکارڈنگ ٹو سعودی لاؤ سعودی قانون کے مطابق وہ آپ کو پروائیڈ بھی کرتے ہیں دیتے بھی ہیں یا نہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگ کو کافیت تک آپ کی انفرمیشن میں اضافہ کرے گی معلومات میں اضافہ کرے گی اور میری اگر ویڈیو آپ لائک کرتے ہیں یا کوئی کمنٹس دینا چاہیں تو سجیشن دیں تاکہ بہتر سے بہتر میں آگے اپنی ویڈیو بنا سکوں اور اس کو پلیز آگے شیئر کریں دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم